یہودیوں کی تاریخ انبیاء کے خون سے رنگین ہے عبداللہ بن سبا جو یہودیوں کا سرغنہ تھا اور اس کے کارندے جب مسلمانوں کے بیچ خون ریزی پھیلانے کے لیے حضن ندی اللہ عنہ کا استعمال نہ کر سکے تو انہوں نے آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا اب آپ کی شہادت کے بعد سبائی یہودیوں کی نگاہیں حسین ندی اللہ عنہ کی طرف مرگوز ہو گئیں وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کے لیے حسین رضی اللہ عنہ کی شخصیت بہت کار آمد ہے لیکن چونکہ معاویہ رضی اللہ عنہ انتہائی دور اندیش اور معاملہ فہم شخص تھے اس لیے جب تک وہ زندہ تھے سبائیوں کو جرت نہ ہوئی کہ ان کے خلاف کوئی سازش کرتے اس لیے سبائی خموشی کے ساتھ معاویہ رضی اللہ عنہ کی موت کا انتظار کرنے لگے کہ جو ہی یہ دنیا سے رخصت ہوں گے اس کے بعد ہی حسین رضی اللہ عنہ کا استعمال کر کے امت مسلمہ کے بیچ خون ریزی پھیلائی جائے حمیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں ہی سبائیوں کے اس ناپاک ارادے کو بھانپ لیا اور انہیں اندیشہ ہوا کہ ان کی وفات کے بعد خلافت کے مسئلے کو لے کر پھر امت مسلمہ کو لڑایا جا سکتا ہے اس لیے انہوں نے سوچا کہ اپنی زندگی ہی میں یہ مسئلہ بھی حل کر دیا جائے تاکہ ان کی وفات کے بعد بھی فتنہ کا صدباب ہو جائے اور سبائیوں کے سامنے امت مسلمہ کے بیچ خون ریزی پھیلانے کا کوئی راستہ نہ رہے جب یہ مسئلہ حل ہوا تو اتفاق سے امیر معاویہ کے بیٹے یزید ہی کی شخصیت پر سب نے اتفاق کر لیا اور انہیں کو نامزد کر دیا گیا اس کے بعد بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں سبائی حسین رضی اللہ عنہ کا استعمال کر کے فتنہ نہ برپا کریں اس کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو وسیجت کی کہ مجھے خدشہ ہے کہ اہل عراق یعنی سبائی خاموش نہیں بیٹیں گے بلکہ حسین رضی اللہ عنہ کو تمہارے خلاف بھڑکائیں گے اور وہ ان کی باتوں میں آ جائیں اور تم ان پر قابو پا جانا تو انہیں ماف کر دینا وہی ہوا جس کا اندیشہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے ظاہر کیا تھا جو ہی معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی فولنی سبائی حسین رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑ گئے حسین رضی اللہ عنہ بھی ان کی سازش بھاپ گئے اس لیے شروع شروع میں انکار کر دیا لیکن جب ان کی طرف سے مسلسل خطوط آنے لگے تو حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے بھائی حسن رضی اللہ عنہ کی تاریخ دوہرانے کا پروگرام بنایا اور یہ ارادہ کیا کہ کسی طرح اس فتنے کو ختم کرنا ہے اور امت مسلمہ کو ایک بار پھر خون ریزی سے بچانا ہے بلکہ بغاوت کے اس فتنے کو جڑ سے ختم کرنا ہے یہ بات حسین رضی اللہ عنہ نے صرف ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بتائی تھی اور جب یزید رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ جانے سے روکیں تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یزید کو بھی حسین رضی اللہ عنہ کے اصل مشن سے آگاہ کر دیا جس کے بعد یزید رحمہ اللہ خاموش اور مطمئن ہو گئے اور یہ ایک نہیں کئی تاریخی کتب میں منقول ہے اتبقات القبرہ تاریخ مدینہ تاریخ دمیشق البدایہ والنہایہ تہذیب الکمال اور سیر آلام النبالہ اور ان کے علاوہ لیکن جب حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کے قریب پہنچے تو حالات کچھ اور تھے اور وہ سمجھ گئے کہ کوفی سبائی یہودیوں پر کنٹرول حاصل کرنا آسان نہیں اس لئے انہوں نے یزید کے پاس جانے کی اجازت مانگی عبید اللہ بن زیاد نے اجازت دے دی اور حسین رضی اللہ عنہ روانگی کے لئے تیار ہو گئے مگر خطوط بھیجنے والے کوفی سمجھ گئے کہ حسین رضی اللہ عنہ ہماری موت کا پیغام جزید کے پاس لے جا رہے ہیں اس لئے ان کوفیوں نے حسین رضی اللہ عنہ کے کافلے پر حملہ کر کے خطوط جلا دئیے اور حسین رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا خیر خواہانِ حسین رضی اللہ عنہ نے حسین رضی اللہ عنہ کی حفاظت کے لئے جان کی بازی لگا دی اور ان کی اکثریت شہید ہو گئی مگر پھر بھی وہ قاتلین حسین رضی اللہ عنہ پر قابو نہ پاسکے اس طرح حسین رضی اللہ عنہ امت مسلمہ کے بیچ اتحاد و اتفاق کی کوشش میں شہید ہو گئے اس سے واضح معلوم ہو جاتا ہے کہ صحابہ کے آپس کا اختلاف اس کی وجہ نہ تھی بلکہ یہ اختلاف یہودیوں کی سازشوں کا نتیجہ تھا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا پس منظر یہود کی خونی تاریخ ہے شہادتِ حسین رضی اللہ عنہ سے قبل انبیاء علیہ السلام صحابہ رزبان اللہ علیہم خلفاءِ راشدین اور علیہ بیتِ اتحار کی شہادتوں کا ایک سلسلہ ہے حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے یعنی حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے وہی لوگ تھے جنہوں نے متعدد انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا حسین رضی اللہ عنہ کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر شہید کرنے کی کوشش کی حسین رضی اللہ عنہ کے بہنوئی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کیا حسین رضی اللہ عنہ کے خالو عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا حسین رضی اللہ عنہ کے والد علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی حسن رضی اللہ عنہ کو شہید کیا یہی حادثہ کربلا کا حقیقی پس منظر ہے اور حسین رضی اللہ عنہ کی صاحب زادی سکینہ بنت حسین رضی اللہ عنہما ان کے شوہر کو جب اسی ٹولے نے شہید کیا تو انہوں نے اس پورے پس منظر کو چند لفظوں میں سمیٹھتے ہوئے کہا قتل تم ابی حسین و جد علی و اخی ابن الحسین و عمی حسن و زوجی اے اہلِ کوفہ تم ہی نے میرے والد حسین کو قتل کیا تم ہی نے میرے دادا علی کو قتل کیا تم ہی نے میرے بھائی ابن حسین کو قتل کیا تم ہی نے میرے چچا حسن کو قتل کیا تم ہی نے میرے شوہر کو قتل کیا رضوان اللہ علیہم تم لوگوں نے مجھے بچپن میں یتیم بنا ڈالا اور بڑے ہونے پر بیوا کر دیا اسی کو ذرا تفصیل سے سمجھیں تو سارا پس منظر کھلی کتاب کی طرح ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے امیر معابیہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یزید رحمہ اللہ خلیفہ بنے تو یزید کی خلافت اور ان کی بیعت کتاب و سنت کے موافق تھی جیسا کہ بخاری کی حدیث سے پتا چلتا ہے نافع روایت کرتے ہیں کہ جب اہل مدینہ نے یزید بن معابیہ کی بیعت توڑ دی تو ابن عمر رضی اللہ عنہمہ نے اپنے ساتھیوں اور بچوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر وعدہ توڑنے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا اور ہم اس یزید کی بیعت اللہ اور اس کے رسول کے موافق کر چکے ہیں میں نہیں جانتا کہ اس سے بڑھ کے کوئی بے وفائی ہو سکتی ہے ایک شخص کی بیعت اللہ اور اس کے رسول کے موافق ہو جائے پھر اس سے جنگ کی جائے تم میں سے جو شخص یزید کی بیعت توڑے گا اور اس کی اطاعت سے روگردانی کرے گا تو میرا اس سے کوئی رشتہ باقی نہ رہے گا آپ اسے بخاری میں سیون ٹرپل ون کے ریفرنس سے دیکھ سکتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ جو تاریخی باتیں ہیں ان کے کوئی استنادی حیثیت نہیں ہے یہ تو حدیث ہے اور صحابی رسول بیان کر رہے ہیں اور اسے باقائطہ یزید رحمہ اللہ کے پس منظر میں بتا رہے ہیں اس سے تو واضح ثابت ہو رہا ہے کہ یزید کی بیعت اور خلافت کتاب و سنت کی مطابق تھی ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیعت توڑنے والوں پر اس حدیث رسول کو فٹ کیا ہے تمام صحابہ بشمول حسین رضی اللہ عنہ اور تابعین یزید کی بیعت اور خلافت سے متفق تھے کیونکہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بلا استثناء وَإِنَّا قَدْ بَاعَعْنَا کہا ہے اور دوسری کوئی بھی صحیح روایت ایسی نہیں ملتی جس سے معلوم ہو کہ یزید کی خلافت سے کسی ایک نے بھی اختلاف کیا ہے جن روایتوں میں آتا ہے کہ ابن عمر ابن عباس ابن زبیر اور حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت سے انکار کیا وہ جوٹی ہونے کے ساتھ ساتھ بخاری کی اس ثابت شدہ صحیح روایت کے خلاف ہیں حیرت تو یہ ہے کہ جوٹی روایت میں منکرین بیعت میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بھی شامل کر دیا گیا جبکہ بخاری کی صحیح روایت میں ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ فرما رہے ہیں بیعت کا اقرار کر رہے ہیں لوگوں کو وعید سنا رہے ہیں کہ اس کے خلاف کسی نے نہیں ہونا اور تمام صحابہ اور تابعین ان کا اتفاق اور اتحاد بتا رہے ہیں وَإِنَّا قَدْ بَعَعْنَا کہ ہم بیعت کر چکے ہیں اور یہ خلافت شریعت کے مخالف ہرگز نہیں ہے جن لوگوں نے یزید کی خلافت سے اختلاف کیا تھا ان کا واقعہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے بہت بعد کا تھا گویا شہادت حسین سے قبل اور اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک پوری امت مسلمہ بشمول حسین رضی اللہ عنہ میں سے کسی ایک شخص نے بھی یزید کے خلاف خروج نہیں کیا اور نہ ہی ان کی بیعت توڑی جن لوگوں نے یزید سے اختلاف کیا یہ بھی شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے بہت بعد کیا اور شہادت سے پہلے یہ لوگ بھی یزید سے بیعت کر چکے تھے کیونکہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں اہد شکن قرار دیا کہ پہلے تو کوئی مخالف نہیں تھا آپ جو مخالفت کر رہے ہیں وہ ہم سے بھی نہیں ہیں کیونکہ ہم تو سب بیعت کر چکے ہیں اور وہ اہد شکن ہیں ان کے بارے میں حدیث رسول اور یہ وعید ہے اور خود سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے جب ان کے پاس یزید کے اصحاب بیعت لینے کے لئے آئے تو انہوں نے مجمع عام میں یہ بیعت کی رسم پوری کرنے کا وعدہ کیا تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ حسین رضی اللہ عنہ بھی یزید کے مخالف نہیں ہیں کئی روایات ہیں کہ جب یزید کے خلیفہ بننے کے بعد یزید کے ساتھ تھی مدینہ میں حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بیعت کی رسم پوری کرنے کے لئے پہنچے تو انہوں نے بالکل انکار نہیں کیا بلکہ مجمع عام میں یہ رسم پوری کرنے کا وعدہ کیا تاکہ سب کو معلوم ہو کہ حسین رضی اللہ عنہ بھی یزید کے مخالف نہیں ہیں اصل میں حسین رضی اللہ عنہ ان سازشیوں کو ختم کرنا چاہتے تھے کہ جو اس وقت حسین رضی اللہ عنہ کو استعمال کر کے مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کے لئے کی جا رہی تھی اور رہا یہ اعتراض کہ انہوں نے بیعت کی تو نہیں تھی تو یاد رکھیں کہ اصل چیز خلافت کو تسلیم کرنا اور بیعت پر رضا مند ہونا ہوتا ہے بیعت کی رسم پوری کرنا یہ تو ایک رسمی چیز ہے رسمی کاروائی جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سب لوگوں کو معلوم ہو جائے اور اس پر مہر لگ جائے اور اگر کسی وجہ سے اس میں تاخیر بھی ہو جائے تو کوئی عہب نہیں ہے جبکہ حسین رضی اللہ عنہ وعدہ کر چکے تھے اور یہ کوئی عام زبان نہیں نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا ایک عام مسلمان کی بات بھی اہد ہوتی ہے سچا وعدہ ہوتا ہے اور یہ تو حسین رضی اللہ عنہ کا وعدہ تھا اقرار تھا اعلان تھا کہ میں مجمع عام میں بیعت کروں گا اور اس میں بھی حکمت تھی جہاں تک رسمی کاروائی کی بات ہے تو خود حسین رضی اللہ عنہ کے والد علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں بخاری مسلم کی روایت کے مطابق انہوں نے خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کی رسم چھ ماہ بعد ادا کی اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت و بیعت کے انکاری تھے نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے ساتھ وہ بھی حامی ہی تھے لیکن وہ بیعت کی رسم کو پورا نہ کر سکے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کو چھ ماہ ہو چکے تھے جب فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی ان کی تدفین کے بعد انہوں نے فوراں آ کر یہ رسم بھی ادا کر دی شارح صحیح مسلم امام نبوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کے لئے یہ ضروری نہیں کہ وہ امیر کے پاس حاضر ہو کر اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھے بلکہ ضروری یہ ہے کہ اہلِ ہل و اقد کی طرف سے کوئی امیر منتخب ہو جائے تو اس کی اطاعت قبول کر لے اور اس کی مخالفت ظاہر نہ کرے اور نہ ہی اس کی نافرمانی کرے یہی حال علی رضی اللہ عنہ کا اس مدت چھ ماہ کے بیچ میں بیعت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مخالفت ظاہر نہیں کی اب یہ حال امام نبوی نے بتایا بلکل یہی معاملہ حسین رضی اللہ عنہ کا بھی ہے انہوں نے بھی یزید کی مخالفت ظاہر نہیں کی بلکہ مسلحتا جو کہ ان کے حالات میں ایک عذر تھا اس کی وجہ سے بیعت میں تاخیر کی یزید کے جو ساتھی بیعت لینے کے لئے مدینہ آئے ہوئے تھے اگلے دن وہ اپنی کسی سرکاری مصروفیات میں مصروف ہو گئے اور حسین رضی اللہ عنہ مدینہ میں ہی رہے اور پھر اس کے بعد والی رات کو حسین رضی اللہ عنہ مکہ روانہ ہوئے اتفاق سے موقع کا نام ملنا یہ کوئی مخالفت کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ اس میں بھی اپنے وعدے پر اقرار موجود ہوتا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ اپنی بات پر قائم تھے لیکن اس کا موقع نہ مل سکا حسین رضی اللہ عنہ مکہ آگئے مکہ کس لئے آئے تھے اس بارے میں حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہمیں حسنِ ذن ہی رکھنا چاہئے یقینا نیکی کے مقاصد ہوں گے نیک ترجیحات ہوں گی یہ ہرگز نہیں سوچا جا سکتا کہا جا سکتا کہ وہ اپنے وعدے سے مکر گئے اور یزید کی بیعت سے چھٹکارک گھر سے مکہ آگئے کیونکہ انہوں نے بیعت پر رضا مندی ظاہر کر دی تھی وعدہ کر لیا تھا اور یہ بات بیعت کے لئے کافی ہے رسم پورا نہ ہونا بلکل اہم نہیں ہے بہرحال جب حسین رضی اللہ عنہ بیعت کی رسم پوری کیے بغیر مکہ پہنچ گئے اور یہ بات اہلِ کوفہ سبائیوں یہودیوں کو معلوم ہوئی تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ حسین رضی اللہ عنہ یزید کی خلافت سے متفق نہیں ہے پھر انہوں نے سازش رچی کہ حسین رضی اللہ عنہ کا استعمال کر کے مسلمانوں کے بیچ خون ریزی کی جائے اور جمل و سفین کی تاریخ دھرائی جائے اس کی خاطر انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کی طرف خطوط بھیجنا شروع کیے حسین رضی اللہ عنہ اہلِ کوفہ کی یہ سازش بہت پہلے ہی بھانپ گئے تھے کہ یہ کوفی انہیں خلیفہ بنانے کے لئے ہرگز نہیں بلارے بلکہ ان کا اصل مقصد امت مسلمہ کے بیچ فتنہ و فساد اور قتل و غارت کو عام کرنا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے اس مقصد کے لئے حسین رضی اللہ عنہ کا استعمال کریں اور جب مقصد پورا ہو جائے تو انہیں بھی قتل کر دیں گے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نکل کرتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ ہی کے دور میں اہلِ کوفہ حسین رضی اللہ عنہ کی طرف خطوط بھیجتے تھے اور انہیں اپنے پاس آنے کی مسلسل دعوت دیتے لیکن حسین رضی اللہ عنہ ہر بار انکار کرتے رہے پھر کچھ کوفی حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی محمد بن حنفیہ کے پاس آئے اور مطالبہ کیا کہ وہ ان کے ساتھ چلیں لیکن انہوں نے بھی صاف انکار کر دیا اور حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کر ان کی اس پیشکش کے بارے میں بتایا تو حسین رضی اللہ عنہ نے کہا یہ کوفی لوگ در حقیقت ہمیں اپنے مفاد کیلئے استعمال کرنا چاہتے ہیں مزید وہ ہمارا استعمال کر کے امتِ مسلمہ کے بیچ خون ریزی پھیلانا اور خود ہمارا بھی خون بھانا چاہتے ہیں اس تمام پر حسین رضی اللہ عنہ بڑے فکر مند ہو گئے کبھی سوچتے کہ اس فتنے کو ختم کرنے کے لئے ان کے پاس جا کر کچھ کریں اور کبھی سوچتے کہ جہاں ہیں وہیں رہنا چاہیے یہ البدایہ بن نہایہ اور احیاء التراث کا حوالہ ہے یہی بات خود اہلِ تشریع کے مصنفین نے موریخین نے بھی نقل کی ہے لیکن لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لئے اور امت میں تفریق کے لئے اور اپنے فرقے کی سوچ کو غالب کرنے کے لئے وہ غلط بیانی اور جوٹھی رنگا میزی کرتے ہیں اصلاً فی الواقع حسین نضی اللہ عنہ کوفہ کا ارادہ صرف اس لئے کیا تھا کہ اہلِ کوفہ کی بغاوت کے خاتمے کے لئے اپنی خدمات پیش کر سکیں مزید